سبسکرائب کیجئے گا تعویزات و عملیات چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے پچھلی بار ایک ویڈیو ڈالا تھا بات نہیں آنکھا تو وہ تھوڑا سا مشکل تھا اس میں پڑھائی زیادہ تھی حالانکہ میری نظر میں وہ بھی بہت ہی آسان عمل تھا بہت مجرب عمل میں آپ بھائیوں کو دے چکا ہوں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب بھی جتنا بھی عمل مشکل ہو اس میں آپ کو کامیابی جلدی مل جاتی ہے اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باطنی آنکھ بیٹے بیٹے کل جائے ایسے نہیں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لئے آپ کو محنت ضرور کرنے پڑے گی تو دوستو یہ عمل بھی بہت خاص ہے یہ باطنی آنکھ بھی انشاءاللہ اسی عمل سے کل جائے گی اور روحانیت اصل چیز روحانیت ہے میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ بھائی عملیات میں جب آپ نے آنا ہے تو روحانیت بڑھاؤ روحانیت کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا تو کچھ اور بھی دوست یہ سوال بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا ہر انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو یہاں پر میں آپ بھائیوں کو بتاتا چھلو کہ جی انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر بندش لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے جن کا نظر بند کر دیا جاتا ہے ایک عامل حضرات جو ہے نہ بندش لگاتے ہیں تو جب تک وہ اپنے بندش کا علاج نہیں کریں گے تب تک ان کی باطنی آنکھ نہیں کھلے گی باقی جس پر کوئی بندش نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کی نظر بند نہیں ہے تو ان کی باطنی آنکھ ہر صورت میں کھل جاتی ہے چاہے وہ جیسے بھی عمل کریں لیکن پھر بتاؤں کہ روحانیت بڑھاؤ بھائی روحانیت بڑھاؤ عملیت میں روحانیت ضروری ایک خاص چیز ہے ٹھیک ہے پہلا سٹیپ روحانیت ہے جب آپ روحانیت آپ میں نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی بھی عمل کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے چاہے سفلی ہو نوری ہو آسان ہو مشکل ہو تسخیر کا ہو آزری کا ہو محبت کا ہو اداوت کا ہو بندش کا ہو جیسی بھی عمل ہو آپ کا کام نہیں کرے گا جب تک آپ میں روحانیت نہیں ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب لیکن سب سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس سے آپ کو فیدہ یہ ہوگا دوستو کہ جو میں بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو اس کا نوٹفیکیشن آپ بھائیوں کو مل جائے گا دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب یہ عمل دوستو بہت خاص ہے اس میں آزم بھی اسے بولتے ہیں اور اس سے کشف بھی ظاہر ہوتا ہے آپ پر ٹھیک ہے اور اس میں باطنی آنکھ تو کل ہی جاتی ہے اور سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ روحانیت ہے اس سے روحانیت بہت بڑھ جاتی ہے آپ اس عمل کو کر لیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی پاور ہے آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کتنی پاور ہے اور کتنا پاورفل عمل میں آپ بھائیوں کو دے رہا ہوں تو دوستو آپ نے اس عمل کو جو شروع کرنا ہے وہ نوچندی جمعے رات کی رات سے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے ویسے اس عمل کا دوستو کوئی ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے ایک نوری عمل ہے ایک اسم آزم ہے اللہ پاک کے نام ہے مقدس نام ہے مبارک نام ہے آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے عبادت کا ویسے بھی کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے سمجھے یہ ایک عبادت ہے اور پھر دوستو اگر کوشش کر لیں کہ آپ نوری عمل جب کریں تو آپ کا مو جو ہے نا وہ مغرب کی طرف ہونی چاہیے جس طرف ہم لوگ جو نماز کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرف خوابہ شریف کی طرف مو کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں یہاں پر میں ضرور بتاتا چلوں اپنی بہنوں کو کہ جو کوئی بھی مجھے سن رہا ہے تو بھرہ مربانی آپ لوگ ایسے کر لیں کہ آپ کوئی بھی نوری عمل جب کریں گے تو اپنے ساتھ دپٹا یا چادر ضرور لے لیں ٹھیک ہے بہتر ہے چادر چادر سے سر ڈاپ پہ اپنا جسم ڈاپ کر آپ عمل شروع کر لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور مسلم مرد جو ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کوئی بھی نوری عمل جب آپ کریں گے تو پاک صاف حالت میں وضو کی حالت میں اور سر پہ ٹوپی رکھ کر آپ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عمل میں جلدی کامیابی کی چانسز ہیں ٹائم جو ہے نا وہ نماز عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے اس میں مبارک جو ہیں وہ میں آپ بھائیوں کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ لوگ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ کریں تو دوستو وہ مبارک اسم یہ ہیں یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باتنو ٹھیک ہے آپ نے بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی ہے آسان سا ہے ہر مسلم پڑھ سکتا ہے ہر کسی کو مجھے یقین ہے کہ آتا ہے اب اس کی تعداد دوستو آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی پوری تعداد جو ہے نا وہ تین ہزار ہے تری تاؤزن اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ تین ہزار اس کی پوری تعداد ہے جب آپ ہزار بار پڑھ چکے ہوں تو آپ نے سجدے میں جا کر تین بار اسی چار اسم جو ہیں چار مبارک نام جو ہیں آپ نے پڑھنا ہے یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باتنو ٹھیک ہے اسی طرح تین بار آپ نے سجدے میں پڑھنا ہے پھر اٹھ جانا ہے اور ایک ہزار پورا کر دینا ہے پھر آپ نے سجدے میں جا کر تین بار یہ اسم جو ہے نا یہ نام پڑھنا ہے پھر آپ نے اٹھ جانا ہے ایک ہزار بار پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سجدے میں جا کر تین بار آپ نے اسی طرح اسی ناموں کو پڑھنا ہے تو دوستو یقین کریں یہ بہت ایک آزمایا ہوا عمل وظیفہ ہے ٹھیک ہے آپ عمل بھی بول سکتے ہیں وظیفہ بھی بول سکتے ہیں اس طرح سے جب آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرو گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ عمل جو ہے نا آپ نے فورٹی ون ڈیس تک چالیس دن تک آپ نے مسلسل کرنا ہے اس میں کوئی پریز نہیں ہے کوئی سار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی در خوف نہیں ہے کوئی پریشہ نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بے خوف بے فکر ہو کر اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب بھائیوں کو ضرورت کامیاب کرے گا تو دوستو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ